لیجے سنیے سوری کا انتی ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز اپسرا کا بھاگ سترہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کچھ دن چڑھانے پر راج کمار کی آنکھوں نے ایک بار چنتہ کے جال کے بھیتر سے باہر پرکاش کے پرتی دیکھا چندن کی یاد آئی اٹھ کر بیٹھ گیا بہو جی جھروک کے پاس ایک بازو پکڑے ہوئے باہر کی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی کولا حل کوتک پونھ ہاتھ سے تتھا وارتہ لاپ کے اششت شبد سن پڑتے تھے راج کمار نے اٹھ کر دیکھا بغل میں چندن سو رہا تھا ایک پلنگ اور بچھا تھا کوئی چدر سے سر سے پیر تک ڈھکے ہوئے سو رہا تھا چندن کو دیکھ کر چنتہ کی تمام گاٹھیں آنند کے مرور سے کھل گئیں جگا کر اس سے انیک باتیں پوچھنے کے لیے چھاؤں کے رنگین اتس روئے روئے سے پھوٹ پڑے اٹھ کر بہو کے پاس جا کر پوچھا یہ کب آئے جگا دیں بات اس طرح کرو کہ باہر کسی کے کان میں آواز نہ پڑے اور ضرورت پڑھنے پر تمہیں ساڑھی پہن کر رہنا ہوگا راج کمار جل گیا کیوں بڑی نازک حالت ہے پھر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا پر میں ساڑھی نہیں پہن سکتا اب اسے کہہ دیتا ہوں ارجن تو سال بھر ویرات کے ہاں ساڑھی پہن کر ناشتی رہے تم کو کیا ہو گیا وہ اس وقت نہ پن سکتے اور اس وقت تم اس سے پیچھے چھوڑا کر نہیں بھگے راج کمار لجت پرسندہ سے پرسنگ ٹال گیا پوچھا یہ کون ہے جو پلنگ پر پڑے ہیں مو کھول کر دیکھو نامی سے پتہ چل جائے گا ہمیں نام سے کام زیادہ پسند ہے اگر کوئی انجان آدمی ہو تو جان پہچان ہو جائے گی سو رہے ہیں ناراض ہوں گے کچھ بگ جھک لیں گے پر جہاں تک انمہ نے جیت نہیں سکتے کوئی رشتے دار ہیں شاید تب ہی تو اتنی دور تک پہنچے راج کمار پلنگ کے پاس گیا چادر ریشمی اور موٹی تھی موہ دیکھ نہیں پڑتا تھا دیرے سے اٹھانے لگا تارہ کھڑی ہس رہی تھی کھول کر دیکھا وسمائے سے پھر چادر اڑھانے لگا کنک کی آنک کھل گئی چادر اڑھاتے ہوئی راج کمار کو دیکھا اٹھ کر بیٹھ گئی دیکھا سامنے تارہ ہس رہی تھی لجہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی پھر تارہ کے پاس چلی گئی مکھ اسی طرح کھلا رکھا وارت اللہ اب تتہہ ہسی مزاک کی دھونی سے چندن کی نیند اکھڑ گئی اٹھ کر دیکھا تو سب لوگ اٹھے ہوئے تھے راج کمار نے بڑے اتصال سے باہوں میں بھر کر اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا تارہ اور کنک دونوں کو دیکھ رہی تھی دونوں یہ ایک اہی سے تھے راج کمار کچھ بڑا تھا شریر بھی کچھ بھرا ہوا لوٹے میں جل رکھا تھا راج کمار نے چندن کو مہ دھونے کے لیے دیا خود بھی اسی سے ڈھال کر مہ دھوتے ہوئے پوچھا کل جب میں آیا تب تم لوگوں سے معلوم ہوا کہ تم آئے ہو پر کہاں ہو کیا بات ہے بہو جی سے بہت پوچھا پر وہ ٹال گئی پھر بتلاؤں گا ابھی سمیں نہیں بہت سی باتیں ہیں اندازہ لگا لو میں نہ جاتا تو ان کی بڑی سنکٹمہ استحتی تھی ان لوگوں کے ہاتھ سے ان کی رکشہ نہ ہوتی ہاں کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے دیکھو ہم لوگوں کو آج ہی چلنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے ایسی سافدھانی سے کہ پکڑ میں نہ آئے کیوں تمہیں گرفتار کرنے کا پہلے ہی حکم تھا اور تمہاری انہوں نے آگیا نکالی تھی اسی پر میں گرفتار ہوا تمہیں بچانے کے لیے کیونکہ تم سب جگہوں سے پرچت نہیں تھے پھر جب پیش ہوا تب ان کے دوبارہ گانے کا پرکران چل رہا تھا بنگلے میں خاص محفل تھی چندن نے ہاتھ پہنچتے ہوئے کہا ہیملٹن صاحب بھی آئے تھے کنک نے کہا پھر راج کمار نے چندن سے پوچھا سنگشیپ میں کلحال چندن بتلا گیا یوتی کنک کو لے کر بغل والے کمرے میں چلی گئی آج ہی چلنا چاہیے چندن نے کہا چلو چلو نہیں چاروں طرف لوگ پھیل گئے ہیں اس ویو سے بچ کر نکل جانا بہت معمولی بات نہیں اور تاجم نہیں کہ لوگوں کو دو ایک روز میں بات معلوم ہو جائے گاڑی سجا لیں اور اسی پر چلے چلے کہاں اسٹیشن خوب تو پھر پکڑ جانے میں کتنی دیر ہے پھر عورت بن سکتے ہو نہ چندن ہسنے لگا کہا ہاں بھائی تم عورت والے کیسے عورت بنو گے پر میں تو بن سکتا ہوں یہ تو پہلے ہی سے بنے ہوئے ہیں کہتے ہوئی مسکراتی کنک کے ساتھ یوٹی کمرے میں آ رہی تھی یوٹی کنک کو وہیں چھوڑ کر بھوجن پان کے انتظام کے لئے چلی گئی چندن کو کمرہ بند کر لینے کے لئے کہہ دیا چندن نے کمرہ بند کر لیا کنک نشکرتی کے مارگ پر آ کر دیکھ رہی تھی اس کے مانسک بھاو میں یوٹی کے سنگ ماتر سے تیور پریورتن ہو رہا تھا اس پریورتن کے چکر پر جو شان اس کے شریر اور من کو لگ رہی تھی اس سے اس کے چت کی تمام ورتیاں ایک دوسرے ہی پرواہ سے تیز بہ رہی تھی اور اس دھارہ میں پہلے کی تمام پرکھڑتا مٹی جا رہی تھی کیول ایک شانت شیطل انبھوتی چت کی استھیتی کو درہتر کر رہی تھی انگوں کی چپلتہ اس پرواہ سے تٹ پر تپسیہ کرتی ہوئی سی نششل ہو رہی تھی راج کمر چندن سے اس کا پوروہ پر کچھ پرسنگ ایک ایک پوچھ رہا تھا چندن بتلا رہا تھا دونوں کے ویوک کے سمائے سے اب تک کی سمپون گھٹنا ہے ان کے پارس پر ایک سمبند وارتہ لاپ سے جڑتے جا رہے تھے تم ویوائے سے گھبراتی کیوں ہو چندن نے پوچھا پرتیگہ تمہیں یاد ہوگی راج کمار نے شانت سور سے کہا وہ مانوی ہے تھی یہ سمبند دیوی ہے اس میں شکتی زیادہ ہے جیون کا اردھ سمر ہے پر جب تک وہ قائدے سے سترک اور سرس اویرام ہوتا رہے وکشپت کا جیون جیون نہیں نہ اس کا سمر سمر میں ابھی وکشپت نہیں ہوا چوٹ کا ورطمان استحتی کو کنک بھول گئی اترست درشتی اکنٹھ کنٹھ سے کہہ دیا میں نے ویواہ کے لئے کب کس سے پرارتھ نہ کی چندن دیکھنے لگا ایسی آنکھیں اس نے کبھی نہیں دیکھیں ان میں کتنا تیز کنک نے پھر کہا راج کمار جی آپ نے سویم جو پرتیگہ کی ہے شاید ہی شور کے سامنے کی ہے اور میرے لئے جو شبد آپ کے ہیں آپ ایڈن گارڈن کی باتیں نہیں بھولے ہوں گے وہ شاید ویرانگنا کے پرتی ہیں چندنے ایک بار کنک کی آنکھیں اور ایک بار نت راج کمار کو دیکھ رہا تھا دونوں کے چتر ست کا فیصلہ کر رہے تھے ابھی آپ سن رہے تھے سورہ کانت ترپاٹھی نرالہ کے لئے کے اوپر نیاز اپسرا کا بھاگ ست رہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سورہ کانت ترپا موسیقی